ویڈ بیس پی وز السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کی گھروں میں لے لوگیں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آج کی جائز خواہشات کو جلدہ جلدہ پورا کریں میں مرسز ابتخار آج آپ کے لئے لائیں ہوں بہت زبردست مددار سے بیف فیٹی بن ریسپی بہت منفرد سی ریسپی ہے اور بنانے میں بھی ایزی ہے رمضان میں افتار میں جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے گھگلے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ اس میں بہت ڈیفرنٹ اور دیکھنے میں بھی ایک کم منفرد ہے افتاری میں کیونکہ کچھ کھانے کو دنوں چاہ رہا ہوتا جب آپ اس قسم کی کوئی ریسپی ٹرائے کریں گے تو آپ کی حضر سب بہت شوق سے کھائیں گے ریسپی کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے فیملی اور فرنڈز میں شیئر کر دیجئے اور بیل کی آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پاس آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ میں نے یہاں پہ لیا ہے ہاپ کے جی ہیما بیف کا اور اس کو میں نے اچھے سے واش کیا ہے سرکہ اور پانی نے تھوڑی دیل ڈپ کیا پھر اس اچھے سے واش کر کے میں نے ایک سٹینر میں رکھ لیا تاکہ اس کا پانی ایکسٹرا جو بھی ہے وہ سب نکل جائے اور اب اس وقت یہ ہیما بلکھل ڈرائے فارم میں آپ کو نظر آرہا ہے اس میں جائے گا لسہ نگر کا پیسٹ جیل ٹیبل سپور نمک ہسبے ذائقہ ایڈ کیجئے گا میں نے ون ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ ایڈ کیا ہے لال مرچیں کٹی ہوئی ون ٹیبل سپون اور کالی مرچیں ون ٹی سپون ہری مرچیں میں نے یہاں پہ ڈال دی ہیں چاہ سے پانچ اور یہ میں نے ادھر ڈال دیا ہے بریڈ پرنگ کے سلائس تقریباً دو اچھے طریقے سے ساتھ میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے اور بلینڈ کر لینے کے بعد میں اس کو لے رہی ہوں ایک میٹ کے اوپر اور اس سے پہلے میٹ کے اوپر تھوڑا سا کوکنگوئل سپریڈ کر دیں گے تاکہ اس کو مزید ہمیں کام کرنے میں آسانی رہے اور جو تیمہ ہے وہ نیچے چپ کرنے اب کیا کرنا ہے اس تیمہ کو ایک ہاتھوں کی مدد سے فلیٹ ہم نے بچھا لی رہا ہے فری سرپس پہ بچھا لینے کے بعد ہم کسی کٹر کی مدد سے اس میں سے کباب جو ہیں وہ کٹ کر لیں گے میں نے اس کے لیے ایک گلاس کا استعمال کیا ہے اس کلیل کے گلاس کا اور اس سے کیا ہوگا کہ سارے کباب جو ہیں نا ایک ہی طرح کے بن کے رڈی ہوں گے ایک ہی شیپ کے ایک ہی ویٹ کے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے چولہ آن کریں گے دعا پڑیں گے اللہ ہمار جنہی ملنہار اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور پھنگ آئل تھوڑا سا ڈال لیں گے گرم ہونے پہ ہم اس پہ کباب رکھنا سٹارٹ کریں گے اور چولہ ہم نے اس ٹیج پہ کباب کو فرائے کرنے کے لیے بلکل سلو رکھنا ہے جیسے دم والا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ ہارٹ نہیں کرنا ہم نے انہیں سوفٹ فارم میں رکھنا ہے اور سوفٹ فارم میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ بہت سلو رہے ٹائم ٹو ٹائم ان کو پلٹتے رہیے گا اور بہت تھوڑے سے کوکنگ آئل میں ہم یہ کباب فرائے کریں گے بہت جلدی جلدی یہ فرائے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں پتلے سے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کباب رڈی ہوتے جا رہے ہیں میں انہیں سائٹ پر رکھتے جا رہی ہوں اور سینٹر میں مزید اور داز کی رہوں گی لیکن آپ نے جو کباب سائٹ پر رکھتی ہے ان کو اگنوڑ نہیں کرنا ان کو بھی بیچ میں آپ نے پلٹنا ہے جو اس طوے کی سائٹ سے ہیں وہاں پہ بھی ہیٹ ہے لیکن وہ بہت تھوڑی ہے اور اس لیے وہ بھی کوکن پروسیجر میں ہیں تو ان کو بھی ہم پلٹ کریں گے بیوبرز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب اسی طریقے سے ہم بنا کر رڈی کر لیں گے کباب بنانے کا پروسیجر آلموسٹ ختم ہو گیا ہے چلتے ہیں آج کی اچھی بار کی طرف اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا ورنہ دنیاوی کاموں کی کسرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گی استغفراللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ کسرت کے ساتھ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا اور آفت میں بے بہا آسانیاں ہوں آمین سوم آمین جی تو ویورز یہاں پہ دیکھئے میں نے اپنے کاؤنٹر کے اوپر تھوڑا سا میدہ سپریٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں لے آئی ہوں دو یہ دو ہے پیزا دو جس طرح ہم پیزا دو ریڈی کرتے ہیں اسی طریقے سے میں نے اس دو کو ریڈی کیا ہے دو کپ میدہ لیا میں نے اس میں ون ٹی سپون میں نے ایسٹ ڈال دیا ون ٹی سپون چینی ڈالی اور ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈالا اور لپ وارم وارٹر کے ساتھ میں نے اس کو گون لیا اور گون لینے کے بعد میں نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے اس کی پیزا دو کی ریسپی میں اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ڈیٹل میں وہاں دیکھ لیجئے اور اس طرح سے پھر ہم نے اس کو اچھے سے ایک دفعہ پھر سے نیٹ کرنا ہے اور پھر اس پوری ڈو کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لوں گی یہاں دیکھیں اس ڈو کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس کو نہ ہم نے بیل لینا ہے ایک گولڈ روٹی کی شکل میں بڑی سی روٹی بنا کے بیل لیں گے آٹے کو میں بیل چکی ہوں اور یہ وہ کباب ہے جو میں نے بنا کے ریڈی کیے اور اب یہ دیکھیں کٹر کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آٹے کو بیل لینا ہے یہاں دیکھیں روز ایک پیالی کی مدد سے میں نے اس میں سے سرکل کٹ لیے ہیں اس کے اندر رکھیں گے کباب یہاں پہ سینٹر میں ہم چیز کا سلائس رکھیں گے پھر سے ایک کباب رکھیں گے اور اس کو فولڈ کرتے ہوئے ہم ایک گولڈ سے پیڑے کی شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس طرح سے ہم نے تمام جو ہیں وہ بنا کے ریڈی کر لینے ہیں جتے ہمیں چاہیے ہیں ایک ساتھ اب میں تین جو ہے وہ بنا کے ریڈی کر رہی ہیں کباب رکھیں گے پھر اس کے پر چیز سلائس رکھیں گے پھر سے ایک کباب رکھیں گے انہیں آپس میں فولڈ کرتے ہوئے گول سے پیڑے کی شکل دے دیں گے کام کے دوران دروشے پڑھنا نہ بھولیں ذکرِ الٰہی کرنا نہ بھولیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اسے فولڈ کر لینا ہے اور اب ایک برتل ہم وہ لے لیں گے جس کے اندر ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے میں نے یہاں پر ایک شیشے کی ٹرے لے لی ہے اس کے اندر میں یہ اپنے جو پیڑے ہیں وہ رکھ رہی ہوں ایک آرڈر میں اپکن میں تھوڑی ذرا سی ذرا سی سپیس بھی رہیں دیکھیں میں نے اس طرح سے ان کو سیٹ کر دیا ہے لاسٹ پر اس کے اوپر میں ایگ یوک لے کر اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے پھینٹ لیا ہے اور ایک برش کی مدد سے میں اس کے اوپر برش کر رہی ہوں انڈے کی ذرتی بیٹ ہونے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت سا کلر آتا ہے انڈے کی ذرتی جب ہم پر لگاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا سچ کوئی رول نہیں ہے اچھا آپ چاہیں تو اس کو اوون میں بھی آپ بیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پس اوون نہیں ہے تو ایک خالی فتیلہ لیں اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ لیں اور اس کو پندرہ سے بیس ملر جو ہے نا پری ہیٹ کر لیں ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کے اندر وہ ڈش رکھتے نہیں ہے جس کے اندر آپ نے یہ بیٹ کٹی بند بنا کے رڈی کی ہیں اور ایک دھنٹہ لگے گا سلو فلیم پہ کہ آپ کے یہ جو بندس ہیں وہ اچھے سے بیک ہو جائیں گے اور آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کم ٹائم لگے کیونکہ آگ کی بطن کے اوپر اور آگ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے ٹائم بیری کر جاتا ہے تو یہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے اوون میں اور اوون میں مجھے 35-40 مینٹ لگے تھے اس کو بیٹ کرنے میں اور دونوں روڈ میں نے اوپر کر دیئے تھے اور ٹمپریچر تھا میرا ٹائم ٹائم ٹی ڈگری سلٹی گریٹ اور دیکھیں جی 40 مینٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتے زبردست سے بیف پیٹی بن بن کے ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیپرنٹ ٹیسٹ کے اور کیونکہ اس میں بی فیوز ہو رہا ہے سورس آف کرٹین ہے تو یہ بہت ہی اچھے تھے بنے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ رمضان میں اس کو ضرور بنائیں افتاری میں یہ ایک ڈیفرنٹ سا میننو ہے اور آپ کے بچھوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گا اور ہیلڈی بھی ہے اسے آپ اپنی پسند کے ڈپ کے ساتھ ساب کر سکتے ہیں میں نے اس کو کریمی ڈپ کے ساتھ ساب کیا تھا یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی کے لیے میں نے مائننز اور سکین کو اچھے سے مکس کیا اس میں مکس ہرپس ڈالیس نمک ڈالا بلیک پیپر ڈالی اور سافر میں نے ٹھوڑا سا سپرنگ انگیم ڈالا تھا یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بھٹی کا ٹک بنا تھا کھانے میں بہت ہی لا جواب اس کو ضرور درائے کیجئے گا تو یہ تھی مری ویڈیو ملت ہی ھیکس ویڈیو میں